اس ساز کا نام بورینڈو ہے یہ پیور مٹی کا ساز ہے مون جو دھڑوں سے ملنے والا پھوک سے بجنے والا شاید دنیا کا پہلا ساز ہے موسیقی آج سے تیس چاریس سال پرانے لوگ بجاتے تھے مال مویشی میں بھی بجاتے تھے ایسے جھاڑی زمین پہ جاتے تھے ادھر بھی بجاتے تھے لیکن موسیقی میں اس کو میرے والد صاحب لے کے آیا اور مطارف بھی اس نے کرایا کہ یہ موسیقی کا اسٹرومنٹ ہے موسیقی ہمارا کام مجھا ست ساتھ ہی گیا ہمارا کام 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 کار کام کام کار کام 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 ک الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا میں نے اس کو سات سر پر لے کے آیا جہاں تاریخ کی بات ہوتی ہے جہاں سندھ کی بات ہوتی ہے سندھ کی بڑی تاریخ ہے اس کی بات ہوتی ہے مونجو دڑو کی بات ہوتی ہے وہاں تو ہمیں بولا لیتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر تو ہمارے بغیر ان کا کام بھی نہیں چلتا ہے کہ مونجو دڑو پہ اگر کوئی کانفرنس ہو رہی ہے کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو بھئی دکھاؤ یا مونجو دڑو کی کوئی چیز دکھاؤ تو ادھر تو مین میں ہم ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہی بابا اللہ جڑے ہوئے ہیں کمبھار صاحب ہیں اور میں فقیر ظلفکار ہوں ہم نے بڑی کوشش کے ساتھ اس کو ابھی تک تو زندہ رکھا ہوا ہے اور زندہ رکھنے کی کوشش بھی کی ہے کہ لوگوں کو سکھائیں بھی سہی دیں بھی سہی اور یہ کوشش ہماری ہے ابھی تک کہ یہ زندہ ہے